سامسنگ نوٹ 4 سکرین نوٹ ورکنگ پرابلن نمسکر دوستو سوالگر ہے اب سبی کا تکراج یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ جو ہے اپنے سامسنگ کے ڈیوائس پر اپنا جو یہاں پر پرابلن آرہا ہے اس کو کیسے فکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کا جو ڈسپلی سکرین ہے یہاں پر کام نہیں کر رہے اچھی طریقے سے ٹھیک ہے آپ ٹاچ یہاں پر اچھے سے جو ہے نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو کیسے فکس کرنا ہوگا میں آپ کو دوستو کچھ سولویشنز بتاؤں گا اس کے ریگارڈنگ پر ٹھیک ہے آپ کا پرابلن دوستو یہاں پر سولف ہو سکتے ہیں اگر یہ سوفیر کے ریلیٹیڈ کوئی بھی پرابلن ہے تو جب بھی دوستو یہ چیز کا پرابلن آ جاتے ہیں آپ کی ڈیوائس پر تو دوستو یہ ہارڈوئر کے وجہ سے آتے ہیں یا تو پھر سوفیر کے وجہ سے آپ کے سکرین وغیرہ ڈیمیج ہے تو یہ دوستو ایک ہارڈوئر کا ایشیو ہے تو آپ کو سمپلی ٹیگنیشن کے پاس جا کے فکس کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن دوستو یہاں پہ مان دیجئے آپ کا سکرین پہ کوئی بھی ڈیمیج نہیں ہے پھر بھی آپ کو اس طریقے کا پرابلن آ رہا ہے تو آپ کو کچھ سولویشنز سے آپ پر فولو کر لینا ہے اس کے بعد بھی دوستو ہارڈوئر کا ایشیو ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جاننے کے لئے آپ کو ویڈیو پورا دیکھنا ہے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جا کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کرنا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ کامانا چاہتے ہیں تو ویڈیو ڈسکرپشن پر لنک مل جائے گا کسی بھی پرابلن کے ریگارڈنگ پر آپ ہمیں ٹویٹر پر فولو کر کے میسیج کر سکتے ہیں چلیے دوستو آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو کرنا کیا ہے اگر ایسا کچھ بھی پرابلن آ جاتے ہیں آپ کا جو کیس ہے دوستو اس کو دیکھیں ٹھیک ہے آپ کا جو بیک کور ہے اس کو ریموف کر دیجئے اور سارے ساتھ میں دوستو اگر آپ کے سکرین پہ کچھ بھی یہاں پہ سکرین گارڈ بغیرہ لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے کچھ ٹیمپر بغیرہ ہے تو ان کو آپ ریموف کر کے دیکھیں ٹھیک ہے بیک کور، سکرین گارڈ، سٹیکرز تو ان سب کو آپ ریموف کر کے دیکھیں آپ نے اسکرین سے اور اسکرین کو تھوڑا سا ساف کر کے دیکھیں کیونکہ دوستو اگر گارڈ بغیرہ لگ جاتے تو بھی آپ کو پرابلن ہو سکتے ٹھیک ہے اسکرین کو اچھے کپرے سے ایک بار ساف کر کے دیکھیں اس کے بعد دوستو چیک کریں ریشٹارٹ کر کے کہ آپ کا پرابلن سولف ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے کئی بار دوستو کئی کیس میں یہی ریزنس رہتے ہیں بیسک ریزنس اور بیسک سولویشنس ٹھیک ہے کام ہو جاتے تو آپ بھی یہ سب سے پہلے کر کے دیکھیں سولف ہو جاتے ہیں پرابلن ٹھیک ہے اگر پرابلن سولف نہیں ہو رہا ہے تو دوستو آپ جائے سیٹنگ پر اپنا اسٹوریچ چیک کریں ٹھیک ہے اگر آپ کا اسٹوریچ دوستو کمپلیٹلی کونزیوم ہو چکا ہے اسٹوریچ فول ہے تو اسٹوریچ کو فورٹی پرسن یا فری ٹھارٹی پرسن آپ فری آپ کریں اسٹوریچ کلین آپ کرنے کے بعد دوستو اپلیکیشنس چیک کیجئے اگر کوئی بھی اپلیکیشنس ہے جیسی کہ تھٹ پٹی اپلیکیشن یہاں پہ کوئی بھی unknown ویب سائٹ سے انسٹال کیا ہوا اپلیکیشن تو ان کو بھی آپ ڈیلیٹ کریں اگر بہت سارے اپلیکیشنس ہے تو ان کو بھی آپ ڈیلیٹ کریں اگر آنیوزٹ ہے تو تھوڑا سا موبائل کو فری آپ کر کے دیکھیں ٹھیک ہے کئے بار دوستو کیا ہوتے ہیں موبائل لیک کرتے ہیں فول ہو جانے کے بعد تو ہمیں لگتے ہیں یہاں پہ ڈسپری یا ڈیفری ٹاچ کا ایشو ہے ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں ہوتے وہ لیگن کا ایشو ہوتے اور ہنگ ہونے کے وجہ سے ایسا پروبلیم ہوتے تو آپ ایک بار جروری ہے ٹرائے کر کے دیکھیں اگر اس سے کام بن جاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر اس سے بھی دوستو پروبلیم آ رہا ہے تو آپ ٹاچ چیک کر کے دیکھیں ٹھیک ہے اپنے موبائل پہ ٹاچ چیک کر کے دیکھیں اس کے لئے دوستو آپ کو ڈیولوپر اوپشن چاہیے ہوگا یہاں پہ تو ڈیولوپر اوپشن دوستو میں اینیبل کر لیتا ہوں تو دوستو ایب آوٹ فون پر جا کے آپ کو بیلٹ نمبر یہاں پہ مل جائے گا ٹھیک ہے سوفیٹ انفرمیشن کے اندر پہ تو بیلٹ نمبر پہ آپ کو ساتھ بار کلک کرنا ہے اس کے بعد موبائل پیٹرن آپ کو بھر دینا ہے اور یہ ڈیولوپر اینیبل ہو چکا ہے ٹھیک ہے ابھی ڈیولوپر اوپشن کہا پر ہے ہمیں وہ سرچ کرنا ہے تو لازٹ پہ آپ کو مل جائے گا تو اس میں جائے اینیبل ہونا چاہیے آپ کا ڈیولوپر اوپشن تو یہاں پر ہمیں سرچ کرنا ہے پوئنٹر لوکیشن تو چلیے تھوڑا سا نیچے جا کے سرچ کرتے پوئنٹر لوکیشن اوکے تو یہاں پر ہے ابھی دوستو آپ کو کیا کرنا ہے سکرین پہ آپ سلائٹ کر کے دیکھیں ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کو ڈروو کر کے دیکھنا ہے سکرین پہ اگر تاچ آپ کا کام نہیں کرتے تو تاچ یہاں پہ سٹوپ ہو جائے گا اور پروبلم کرتے تو تاچ جو ہے اس طریقے سے یہاں پر ریموف ہو کے دوبارہ سی نیو تاچ کرنے شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس ایریا میں آپ کا سکرین پہ تاچ پروبلم ہے ٹھیک ہے یہ تاچ ایشو ہے یا پھر کیا پروبلم ہے آپ کو یہی سے پتہ لگ جائے گا اگر آپ کا جو ہے یہاں پر تاچ کا ایشو آ جاتے تو تاچ کافی جارہ میس ہوگا تو آپ کیا کر سکتے تاچ کو چینج بھی کر سکتے یا پھر ڈسپلے چیک کروا سکتے کسی بھی ٹیکنیشن کے پاس جا کے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے بھی دوستو کئی بار ہم چیک کر سکتے ہیں ساری ساتھ دوستو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے سوفیر اپڈیٹ کرنا ہے سوفیر اپڈیٹ کرنے سے دوستو آپ کے موبائل پر کافی جارہ ایمپروفمنٹ ہو جاتے جیسے کی یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے سوفیر اپڈیٹ can include but it's not limited to device stability movement bugs fix ہو جائے گا اور آپ کو فیچرز ملے گا تو فرچر ایمپروفمنٹ تو پرفرم ٹھیک ہے تو آپ کے دیوائس میں اور بھی زیادہ یہاں پہ پرفومنس اچھا ہونے کے لیے آپ کو سوفیر اپڈیٹ کرے اور اس کے بات چیک کر کے دیکھیں دوستو اس سے کافی آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کا problems بھی یہاں پہ سوفٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے problem کو fix کر سکتے by any chance اگر problem solve نہ ہو تو جا کے ہی آپ اپنے mobile کو factory reset کرے اس کے لئے دوستو آپ کو کیا کرنا ہے general management پہ جانا ہے reset پر click کرنا ہے اور factory data reset پر click کرتے ہوئے آپ reset پہ ڈبا کے mobile password بھر دینا ہے اور reset کر دینا ہے ٹھیک ہے اگر اس کے بعد بھی same problem ہی ہے تو آپ کسی technician کے پاس یا پھر service end پاس fix کر سکتے وائرنگ کا issue ہو سکتے مار robot problem ہو سکتے display خراب ہو گیا ہو گا ٹھیک ہے کچھ بھی problem یہاں پہ ہو سکتے تو وہ check کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا ٹھیک ہے ان کے پاس meter ہوتے اس سے check کرتے تو اس سے پتہ چلے گا تو اس طرح سے دوسطو display screen touch problem ہمیں fix کرنا ہوتے امید کرتے آپ کو یہ ویڈیو پسنے آگا thanks for watching